بات ایوڈیا کی ایوڈیا میں شری رام کا بھویے مندر کا نرمال تکتار جاری ہے اور اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب ان جگہوں پر شری رام اسطنب لگائے جائے گا جن کا سممند پربو شری رام سے ہے ایوڈیا میں بھویے اور دیویے مندر کا کام یودستر پر چل رہا ہے اسی سال بھوٹل کا کام پورا ہو جائے گا اور اگرے سال کی شروعات میں رام اللہ مندر میں گرب گرہ میں ویراج مان ہو جائیں گے رشی والمکی کی رامائن میں پربو رام کے سفر کا ایوڈیا سلیکہ رامشور تک کا مرنن کیا گیا ہے اپنے ونواز کال کے دوران وہ انہی جگہوں سے گزرے اور ماتا سیتا کو لنکا میں راون کے چنگل سے آزاد کر آیا جن جن پویتر جگہوں سے شری رام ہو کر گزرے اب انہی جگہوں پر شری رام استمب لگائے جائیں گے شری رام استمب میں اس جگہ کی مہمہ کا ورڈن اور شلوک کے ساتھ شیطریہ بھاشا میں اس کا مطلب بھی بتایا جائے گا اشوک سنگل فاؤنڈیشن کی اگوائی میں بھگوان رام کے مندر میں پنک سینڈ سٹون سے استمب کا نرمال کیا جائے گا اس کا پورا خرچ فاؤنڈیشن اٹھائے گا اشوک سنگل فاؤنڈیشن کے دوارا یہ استمب لگایا جائے گا جو دو سو نبے جگہوں پر ہوگا بالمکی رامین میں اس جگہات کو لے کر ورڈن سلوک کے ساتھ اس کا بھاوار چھتری بھاسا بھی لکھا جائے گا اتنا ہی نہیں بھگوان رام کے مندر کا نرمال جن پتھروں سے ہو رہا ہے اسی پتھروں سے سی رام استمب کا نرمال کرائے جائے گا ستائیس ستمبر کو پہلے استمب کو مڑی پروت پر لگایا جانا ہے استمب لگایا جانے کے لیے پرشاسنک طور پار وکاس پرادکرن سے بات چیت ہو گئی ہے اور چنیت جگہ کو وکاس پرادکرن کو دکھایا بھی گیا ہے اس سو بائی سو یا ایک سو بیس ورک فٹ جگہ کی ساتھ سجا یہ سب بھی فاؤنڈیشن کر لے گا ستائیس ستمبر کو ایک شلہ لیک آ جائے گا یہیں پر آ جائے گا آپ اس کا پرتیکش فوٹو دیکھ سکتے ہیں اب وہ پتھر کا ہے سینڈ سٹون ہے جیسا مندر میں لگا ہے پنک کلر کا سینڈ سٹون تو بڑا لانگ لائف ہوتا ہے ملی پروت کے بعد رامی شورم پہنچنے پر شری رام اسطم دو سو نبی جگہوں پر لگایا جائے گا جسے سو یا ایک سو بیس ورک فٹ کی جگہ میں لگایا جائے گا آیو دھیا سینڈمش گو سوامی کی ریپورٹ نیوز ایٹھین موسیقی